بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکشن 2018 کی خصوصی ٹرانسمیشن سے میں ہوں موت شمتری ناظرین آج اتصاب عدالت نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے جو 3 جولائی کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 6 جولائی کو انہوں نے آج اس کو سنانا تھا اور آج انہوں نے وہ اس کو سنایا ہے حال دو یہ چار پائن دفعہ ڈیلے ہوئے ہے نو بجے چلنا تھا پھر ساڑھے بارہ بجے پھر دھائی بجے پھر تین پھر ساڑھے تین پھر چار ساڑھے چار بجے جا کے کوٹ نے اس کو انہوں نے کیا ہے فیصلے کو اور جو اس میں ڈیسیجن کیا گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے مریم بی بی کو سات سال کی اور کیپٹن سفدر صاحب کو ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے اور جرمانہ بھی ہے ایک ارب 29 کروڑ روپے نواز شریف کو ہے اور کوئی 32 کروڑ 40 لاکھ روپےہ مریم بی بی کو جرمانہ کیا گیا ہے اور جو فلیٹ سا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو تھے وہ بھی بھاگ سرکار ضبط کر دئیے گئے ہیں تو اس میں ہم ایکسپرٹ ویوز لیں گے غزنفر عیشائی صاحب ہمارے ساتھ جائن کریں گے پروگرام میں آپ سینئر تجدیہ کار ہیں سافی ہیں اور پریس کلپ ملتان کے صدر بھی رہے ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا بھی کتابیں بھی ماشاءاللہ ان کی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں اور ایک دو کتاب پہ پلٹیکلی بھی بک پہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم عشائی صاحب سے عشائی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جائن کرنے کا جی عشائی صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھیں گے یہ فیصلہ آپ ہم سے بڑی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملت نے پہلی بار کسی بڑے آدمی کے خلاف عزالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے اب تک کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف پرپ اضعبات لگے لیکن فیصلہ دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا اور ملت کی حاکمیت کا رخ جو ہے وہ بہتر اعظار کی طرف ہوا ہے کہ عدلیہ بڑے لوگوں کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ترک کرنے کی ہے اور یہ قوم کے لئے بہت بہت شدی ہے کہ اب پڑے لوگ بھی بشکنجے میں آئیں گے اور یہ پوری قوم کی خواہش ہے اور بڑا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی فیصلے ہوں اور تمام پڑے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے قومی غوانہ لوٹا ہے ان کے خلاف عزال کے فیصلہ دیں اور یہ بلا امجاز ہونا چاہیے اس نے کسی قسم کی دکابٹ جو ہے وہ قوم کے ساتھ ظلم ہوگا صحیح محیشہ صاحب ابھی یہ جو کچھ مہارین ہماری بات ہو رہی تھی جو قانون کے مہارین ہیں وہ بتا رہے تھے اگر یہ اپیل میں جانا چاہیں گے تو پہلے ان کو پاکستان واپس آنا پڑے گا سرنڈر کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ اپیل میں جا سکتے صحیح کے قمالین کے قائم پر جب تک وہ کرساز نہیں ہوگی وہ اپیس نہیں جا سکتے پہلے مستشاری دیں گے اس کے بعد اپیس میں جائیں گے اچھ تو آپ کا کیا شعال ہے کہ جی وہ واپس آئیں گے ابھی جی آپ ان کو آئیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو صرف مواج شریف کی شیافت بخار فتم ہی ہے وہی مستشاری دیں گے کی شیافت بخار فتم ہوجائے گی اس کے لیے ان کو واپسانا پڑے گا کیونکہ اگر وہ شیافت سے کنار کا شیخ جار کر لیں گے تو ان کے لیے وہ مفاین پڑا ہوں گے اگر وہ ایک کچھ رہائت حافت کرنی ہے سیاست میں رہتے ہو گئی وہ رہائت حفرت کی ہے اس لیے ان کا واپس شیافت میں ملک میں آنا اور شیافت میں آنا نہیں سیاست میں تو وہ تاہیات ناہل ہے نا سیاست میں تو آ نہیں سکتے جو عملی سیاست ہے اہل جو ہے وہ الیکشن نہیں جا سکتا سیاست میں ہمارے ملک سے شیافت کو آردالہ کرتا ہے سہی 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 اور عملی سیاست سے ہٹ کے وہ سیاست کریں گے الیکشن لگنا بھی باب نہیں ہے جو پہ جی وہ الیکشن کے لئے صاحب ہے ٹھیک ہے جی تو خصوصہ بھی بھولتا وہ اپنے حیات قائد تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ وہ سیاست میں کوئی سرکار نہیں رفتے اور سیاست میں ہی اس کے پتاہ ہوگی اچھا اچھا شاید صاحب ابھی الیکشن سرپے ہیں پتریس جولائی کو الیکشن ہونے ہیں تو ابھی مریم بی بی کی حالت بھی ایسی نہیں آئے کہ یہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں نا وہ ان کو وہاں چھوڑ کے تو پاکستان آئیں اور گرفتاری دیں اس کے بعد آئی کورٹ میں اپیل میں جائیں اور الیکشن سرپے ہیں تو اس سینیریو میں آپ الیکشن اور مسلم لگ نون اور شباز شریف کی کنڈیشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اثرات ان پر مرتب ہوں گے اس فیصلے کے میں شباز شریف ہم یہاں کوئی سپیچ کر رہے تھے تو میں تو ان کی سپیچ سنکری بہرانکھا کہ اس فراہ کا ان کا شر یہ نہیں بہت محفل ہوئے تو وہ مکھلائی ہوئے دلائے دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ناواز شریف نے ملک کو ایکنی کو اٹھایا سی ٹیک کیا تو کیا ایک آدمی جو ملک کے مفات کے لیے کام کرتا ہے اس کو چاہا ہے ان کی پلچکی کری جائے کہ وہ قومی سرادہ لوگیں اس لیے کہ وہ کام اس سے اچھے کام پکتے ہیں یہ تو کوئی دلیر نہیں ہے اس کی دلیر ہے کہ کوئی بھی ایسا جو سیاست میں ہے یا سیاست سے پاہر ہے یا بیورو کیسی کا ہے اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کے ملک کو یہ نہیں کہ وہ کوئی کام پکتے ہیں کوئی کام پکتے ہیں اس لیے کہ اس نے اچھے کام بھی کیا ہے ٹیک ہے تو یہ پاکی سیاست ہے دیکھیں کہ سیاست میں جو پریشت کی بہت سی جیسے ہیں وہ عوام کی نظروں سے جو ہوتی ہیں اور اسی درہ آپ بھی ہیں اچھا جو کینگ جیٹس ابھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ حلقے میں تو پہلے ہی ان کے لئے بڑا مشکل تھا جو نون لیگ کے بہت سارے کینگ جیٹس نے نون لیگ کی ٹکٹ واپس کر دی تھی کہ ہم آزاد حیثیت میں لڑیں گے جو باقی بچے گچے بچے بچا رہے تھے وہ جو شیر کے نشان پہ جا رہے تھے تو اب یہ حلقے میں جا کے وہ کیسے لوگوں کو فیس کریں گے یا اپنی انتخابی مہم چلائیں گے کہ جی ہم شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارا قائد جو ہے نا جی وہ انتک منتی ہے اس نے سی پیک دیا ہے اس نے موٹر وے دی ہیں اور وہ دس سال کے لئے ناہل سال سے پہ الیکشن جو رہا جی یہ اور ترہ ہماری امام یہ دو اپنا ایک اپنا ساتھ رکھتے ہیں اچھا صحیح صحیح ہم اب بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ موڑے کھایا تو مجھایا تو ہے ناہ اچھا اچھا اور پھر وہ ایک بڑی بار کیا بانہ جتنے کہ ان سے لوگ موڑ جائیں یہ اب نہیں کہا سکتے کہ اب آپ نے ہم کی پوزیرائی نہیں ہے اس کا بیگون کی ان کا بوڑ بینک ہے اور وہ 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 کام رہے گا یہ یہ اس ہے کہ کچھ مسائل بھی در دیش ہے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے کمی دیشن کے پاس شیر کے نشان کی سمیت گیا تھا انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ آگواہ در ایکشن کریں گے کچھ اس میں کامیاب ہو گئے کچھ کو سٹوری نشان میں کرنٹی دے کے بیٹھا دیا کہ تلے آپ شیر سے رہے ہیں لیکن مینے ساتھی رہیں گے ٹھیک ہے تو ایسے حالات بھی ہیں لیکن اصل جو ہے عوام بھی ساکت ہوتی ہے ٹھیک دیکھا یہی ہے کہ عوام بھی ساکت جو ہے وہ کل کے پردے میں جاتی ہے اچھا شاید صاحب یہ ایک ابھی جی جی جیب کا پردے کو پیت نغربراز میں کرتے وہ بھی چارٹیوں کی جیت ہے اسے بھی آپ نغربراز میں جاتے ہیں نہیں لیکن وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیر کا شکار جیب سے نہیں ہوتا بندوق سے ہوتا ہے نہیں شیر کا شکار جیب کے ذرا مشکل ہو جاتا ہے صحیح دیکھا نہیں بندوق ہوتا اچھی بات ہے لیکن جیب پر کوپ والا بھی ہوتا اچھی بات ہے اچھا شاید صاحب آپ بڑی گہری نظر اس پر سیاسی معاملات پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اسپیشلی کورٹ کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا اس میں ایکسپیرینس ہے یہ ابھی جب یہ ریویو میں جائیں گے ہائی کورٹ میں تو اس میں کیا پھلی لے کے جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں پانچ ججز نے جب ان کی ہیرنگ کی پھر جی آئی ٹی میں ان کی ہیرنگ ہوئی پھر ابھی اتصحاب عدالت میں ہیرنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے وہ منی ٹریل تو دی نہیں فلیرز کا حساب تو دیا نہیں ابھی جب یہ ریویو میں جاتے ہیں تو اس میں پہ تو وہ یہی مانگے گی نا ہی کورٹ عدالت ان سے جو ثبوت مانگے گی کہ جی آپ منی ٹریل دیں جی فلیرٹ کیسے لیے نہیں جی ثبوت اپیل پر جائیں گے اور ثبوت میں مانگ جائیں گے اچھا اپیل میں بتا جائے جاتا ہے فیصلے کے تینک فیکل اگرام پر صحیح نہیں پہ تو یہ فیصلہ ہوگا ہے اس میں یہ یہ چیزیں اچھا آپ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کوئی لوپ ہول رہ گئے ہیں فیصلے میں کچھ چیز کمی رہ گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جی ایک سو سات سماتے ہوئی ہیں دس مہینے اتصاب عدالت نے یہ کیس سنا ہے اور اٹھارہ کے قریب گواہ پیش ہوئے ہیں اس زغاصہ کی طرف سے اور جبکہ ان کی طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا یہ خواجہ ہارش جہاں ہوتی کی دماغت ہے کیونکہ یہ تو ٹھیکنک کے فقشہ ہیں اور وہ فاہر کانونوں کا وہ اس پر بہتر بہترہ رہے دے سکتا ہے صحیح صحیح پی ٹی آئی اس سے کتنی خوش ہوگی اس فیصلے سے پی ٹی آئی ٹی آئی کار تو دیکھیں آپ دین فاروں پر کے چار فاروں سے تو ان کا موقف جب ہے وہ تھا ہی رہی کے لئے کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کے خلاف ہو کرپشن کے لئے ختم کر رہی ہے کرپشن کے لئے ختم کر رہی ہے کرپشن کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو وہ تو اس کا راکام سے وہ نے کئی بار اینی فرائنس کا ذکر کیا اور وہ ہی کتار پاک کیا اس کے لئے پر شکر کے چلی دی ہوا موامرہ جیس کے لئے oops جیس لوگ آئی کاروائی کر رہے کاروائی کر رہے گا فیصلت چیہاں پی ٹی آیے کنگی تھی تو وہاں ہے وہ فکی تو اتاFunی ہے جیس کی ٹی آیے کنی مفاق کی وہ حط یا آف ایتا ہے کیونکہ انہوں نے توا کیا تو پر پشن کے لئے خواب سے دائر افتاین پر شکر کا دیا اس کے لئے اچھا صاحب یہ آج اس میں اتصاب عدالت میں نواز شریف کی ایک اپلیکیشن بھی دائر کی گئی تھی کہ جیس جو فیصلہ محفوظ ہے اس کو سات دن کے لیے اور محفوظ کر لیا جائے تو وہ خود کوٹ میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ہوتا کہ اگر کوٹ اس کی اپیل کو ایکسپٹ کر لیتی اور سات دن کے لیے ڈیلے کر لیتی یا یہ کوئی ٹیکنیکل اس میں کوئی مسئلہ تھا اگر کوئی مسئلہ تھا کہ میں نے چھتا سوال رہا ہے آپ کے جرد میں کوئی مسئلہ تھا آپ کے جرد میں کوئی مسئلہ تھا یا کسی حلال تھا نہیں ہے یہ تو ملونام جو ہے وہ تو ازارت کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی مسئلہ تھا یہ تو حضریا کا اپنا بے کار ہے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ عدالتوں نے پہلی دفعہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑے بندے کو سزا دی ہے اور آگے بھی بہت سارے بڑے بندے شکنجے میں آنے کے چانسز ہیں تو وہ کون سے بڑے بندے ہو سکتے ہیں جو شکنجے میں آ سکتے ہیں پاکستان میں آپ کا اشارہ کس طرف تھا جی وہ کال انہوں نے بہت سکتے ہیں وہ ایسے جو بھی لوگ ہیں سب سے خلاف کر رہی ہونے چاہیے یہ تو بڑے دکھی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرپشن کر کے اب مخدوم اور خلدار اور کیا کہ پڑھنے ہوئے ہیں لیکن کہ خلاف کوئی کیسے شو نہیں ہو رہے قوم اور عوام کو خوشبال کرنا ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں سکتے ہیں ناظرین ٹائم ہوئے ایک شارٹ بریک کا پروگرام جاری ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈیٹیل میں ابھی نوازشیر صاحب کی بھی ایک مریم بی بی کی ٹوئٹ آئی تھی کہ نوازشیر صاحب ابھی قوم سے خطاب کریں گے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آہاں شکریہ ٹین